آج کا آج کا میرا جو پیغام ہے وہ پوری پاکستانی قوم کے لیے ہے ایزا پاکستانی ہونے کے لیے ہوتے ہوئے میں آپ لوگوں کو چند ریزنز دوں گی فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے سوچنا آپ نے خود ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے کیونکہ آج کے وقت میں ہر کوئی سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو اگر آج بھی آپ لوگ نہ بولے اپنے وطن کے لیے اپنے بچوں کے لیے تو آپ کبھی بھی نہیں بول سکیں گے اب بھی بھی وقت ہے آپ لوگوں کے پاس آپ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتے ہیں آپ یہ بتا سکتے ہیں حکمرانوں کو کہ اب ہم نہ تو جاہل ہیں نہ انپڑھ ہیں نہ انجان ہیں اور نہ ہی بے غیرت ہیں تو یہ فیو ڈیز سے پاکستان کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اور یہ کچھ دن پہلے دو تین دن پہلے جو پاکستان کے اندر حادثہ ہوا ہے آرمی ہیلیکپٹر جو کہ کریش جس کو نام دیا گیا ہے میں اب ڈیٹیل میں نہیں لیتی نام کیونکہ بعد میں بہت سار ایشیوز کریئٹ ہو جاتے ہیں تو جس میں چھ آرمی آفیسرز تھے اور سینئر آفیسرز تھے وہ پلین کریش ہوتا ہے اور اس کا ملبہ ایک اتنا جانا مانا شخص اتنا سینئر آفیسر اتنا پاکستان کا اہم شخص گم ہو جاتا ہے اور اس کو تلاش کرنے کی بجائے اور فائن اڑا دی جاتی ہیں اور اگلے دن خبر دی جاتی ہے کہ ہیلیکپٹر کریش ہوا اور اس کا ملبہ ملا ہے تو یہ پاکستان عوام کے لیے قوم کے لیے سوچ کی بات ہے ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے جو زیادتی ہو رہی ہے وہ تو نمبر فسٹ پہ جو ہے وہ ہماری حکومتی خودداری ختم کر دی گئی ہے کیونکہ مجودہ حکومت نے کہا کہ وہ یار بگرز ہم بھیکاری ہیں اور بھیکاریوں کو بولنے کا کوئی حق نہیں نمبر دو جو حکومت پہ حکمران مسلط کر دی گئے ہمارے اوپر زبدستی بٹھا دی گئے وہ اکٹ پتلیاں ہیں جن کی دوریں ہمارے دشمنوں کی ہاتھ میں ہیں وہ جب چاہیں جیسے چاہیں بولتے ہیں آج اکٹ پتلیاں ناشتی ہیں نمبر تین پابندیاں ٹیکسز مہنگائی لیکن یہ صرف عوام کے لئے ہے عوام ہی ٹیکسز پے کرتی ہے عوام ہی مہنگائی کی چکی میں پستی جا رہی ہے لائٹ جاتی ہے 18 گھنٹے ہمارے گھروں میں جاتی ہے 14 گھنٹے ہمارے گھروں میں جاتی ہے گرمی میں ہم بیٹھتے ہیں بل ہم پے کرتے ہیں مہنگی چیزیں مارکیٹ سے ہم خریدتے ہیں ٹیکسز ہم پے کرتے ہیں تو یہ جو حکمران بیٹھے ہیں یہ کس لیے کسہ حق سے حکومت کی گاڑیوں میں مفت کے پیٹرول پہ ہر جگہ وزٹس کرتے ہیں ہر جگہ گھومتے ہیں اور کئی کی ایکڑ میں ان کے بنے محل نمہ گھر جن میں ان کے واش رومز تک میں ایسی لگے ہوتے ہیں ان کے ڈاگز جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ ایسی لگے ہوتے ہیں ان کی فوڈ جو ہوتی ہیں وہ امپورٹڈ ہوتی ہے تو ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ حکمران ہیں امیر لوگ ہیں اور ظلم تو سہنہ عوام نہیں ہے اور قصور بھی عوام کا ہے عوام اسی قابل ہے کہ کوئی جب تک ہم حق کے لئے نہیں بولتے ہم اپنا حق چھیننا نہیں جاتے کوئی ہمیں ہمارا حق نہیں دے سکتا نمبر چار اس پہ میں کسی کو منشن نہیں کروں گی صرف میں آپ لوگ کو ایک بات بتاؤں گی فیصلہ آپ لوگ کا اپنا پشاور کا کور کمانڈر فیض حمید اور کوئٹا کا جرنل کمانڈر صرف راز جو کہ امریکہ کا مطالبہ نہیں مان رہے تھے ان کو فضائی سپیسز نہیں دے رہے تھے اور امریکہ مسلسل اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ ان کو فضائی میں سپیسز چاہیئے کیوں سپیسز چاہیئے وہ آپ لوگ اگر جاننا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں اور انہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلی بیسز پہ ہزاروں چینلز ہیں ہزاروں ویب سائٹس ہیں جو اس چیز سے آپ کو اویئر کرتی ہیں لیکن آپ لوگ ابھی بھی گفلت کی نینس ہو رہے ہو اور انہوں نے اس چیز سے انکار کر دی انہیں سپیسز نہیں دی تو اسی شام کو امریکی ڈران پاکستان کے اندر آتا ہے قیام کرتا ہے صبح کوئٹا سے اوران بھٹتا ہے اور اخوانستان میں کابل پر اٹیک کرتا ہے اور چائنہ میڈیا کے اندر جو سوشیاں چل رہی ہیں اور امریکی پریس کا بقیدہ کانفرنس کرنا اور پاکستانی ائر سپیسز کا ذکر کرنا اور امپورٹڈ حکومت کا اس چیز سے باخبر رہنا کہ وہ جو سکس آفیسرز تھے جن کا ہیلکاپٹر کریش ہوا اور اگلے دن جا کے اس ہیلکاپٹر کا مل بجا کے ملا ان کو اس چیز کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا اور اچانک سے تین اگست ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کو ڈالر کا مارکٹ میں سیدھا ٹو ٹوانٹی پہ آ جانا یہ بلکل بھی فکر کی بات نہیں ہے سوچنے کی بات نہیں ہے کیونکہ ہم تو ہیں پاکستانی ہم نیند سے فرصت ملے گی تو ہم جاگیں گے تو کوئی بات نہیں ہے یہ سارے چیزیں آپ لوگ کے سوچنے کی نہیں ہیں جنہیں شہید ہونا تھا وہ شہید ہو گئے جو عوام بلوچستان کے اندر رگڑی جا رہی ہے وہ رگڑی جا رہی ہے باقی عوام خوش رہے عباد رہے اسلامت رہے